ہماری یوٹیوب چینل آرکرنرسنگ اکیڈیمی میں فرنس پہتی ماتپنڈ کوشن ہے جو کہ آنے والی سے بھی پریچھاوں کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہیں تو فرنس بلکل بھی ویڈیو کو اس کی مت کریں اور پورا ویڈیو لاز تک دیکھیں فرنس آج کی اس کلاس میں ہم چائلڈ ہیلتھ نرسنگ سے ریلیڈیز کچھ کوشن دیکھیں گے فرنس پہلے ہم کی پوائنٹ دیکھیں گے اس کے بعد فرنس اسی کلاس میں ملٹیپل چوائس کوشنوں کو حل کریں گے تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں ایک نوجات دورہ پرثم دن ات سرجد کیے جانے والے موتر کی ماترہ لگ بھگ دو سو میلی لیٹر ہوتی ہے ایک نوجات کے دورہ پرثم دن ات سرجد کیے جانے والے موتر کی جو ماترہ ہوتی ہے وہ لگ بھگ دو سو میلی لیٹر ہوتی ہے اگلا دیکھتے ہیں فرنس کی اپگار اسکور نوجات کی ہرٹریٹ ریسپائریشن مسل ٹول ریفلکس ایکٹیویٹی ایوام بوڈی کلر کی آپجربیشن پر آدھاریت ہوتی ہے جو اپگار اسکور ہوتا ہے فرنس ٹھیکی اس میں نوجات کی ہرٹریٹ دیکھی آتی ہے ریسپائریشن اور مسل ٹول ریفلکس ایکٹیویٹی اور بوڈی کلر دیکھا جاتا ہے فرنس آپجربیشن پر آدھاریت ہوتی ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجات کی پلس ریٹ ایک سو بیس سے ایک سو چالیس بار پرتی منٹ ہوتی ہے ایک نوجات کی جو پلس ریٹ ہوتی ہے وہ ایک سو بیس سے ایک سو چالیس بار پرتی منٹ ہوتی ہے اگلی دیکھتے ہیں کہ ایک نوجات کا سسٹولک بلڈ پریسر ستر ایم ایم اوپ ایچ جی ہوتا ہے ایک نوجات کا جو سسٹولک بلڈ پریسر ہوتا ہے وہ ستر ایم ایم اوپ ایچ جی ہوتا ہے چلیے اگلی دیکھتے ہیں پرنٹ کلپٹ لپ کی ریپیرنگ کلپٹ لپ کی ریپیرنگ جیڈ سیپ سوچرنگ دورہ کی جاتی ہے جو پرنٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کی پرنٹس ریپیرنگ جیڈ سیپ سوچرنگ کی دورہ کیا جاتا ہے ہرچ سپرنگس نمک بیماری کا کارڑے ملاسے میں پیرا سیمپتیٹک گینگلیون کے انپسٹ تھی ہرچ سپرنگس نمک بیماری کا پرنٹس کارڑے ملاسے میں پیرا سیمپتیٹک گینگلیون کی انپسٹ تھی ہونا اگلا دیکھتے ہیں پرنٹس آت مبر آن ڈیسینڈڈ ٹیسٹس کا اوبچار ہے آن جو آن ڈیسینڈڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں پرنٹس ورسل رہوتے ہیں ان کا اوبچار کیا ہے فرنٹس یہ آرکیوپلیکسی آرکیوپلیکسی اب پرنٹس یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آرکیوپلیکسی کیا ہے ٹھیک ہے तो प्रेंट्स यह आर्किडो प्लेक्सी का जो अर्थ होता है वो सर्जिकल प्रक्रिया के दोरा वरसर्ड जो आपके टेश्टिस होते हैं उनका वरसर्ड कोस्ट में इस्तरांतरित किया जाता है उनको आर्किडो प्लेक्सी के दोरा प्रेंट्स सर्जिकल प्रक्रिया दोरा ज اٹلیکٹیسز کہلاتا ہے فرنٹ وائی ستیتی جس میں لنگ کا ایک بھاگیا پورا لنگ ایکسپینڈ نہیں کر پاتا اٹلیکٹیسز کہلاتی ہے ایم فائی سیما کا ارث ہوتا ہے فرنٹ کی وائیو کوش کی ایم فائی سیما کا ارث ہے وائیو کوشی بھتیوں میں بھتیوں کے چھتی گرست ہونے کی وجہ سے لنگ ایلوولی کا آسامان روپ سے بشتار ہو جانا ایم فائی سیما کا ارث ہے پلیورل کیوٹی میں مواد کا اکٹھا ہونا پس کا اکٹھا ہونا ایم فائی سیما کہلاتا ہے ٹیٹرولوجی آف فیلٹ ٹیٹرولوجی آف فیلٹ ایک سائنوٹک ہرٹ ڈیفیکٹ ہوتا ہے ٹیٹرولوجی آف فیلٹ ہوتا ہے ٹیٹرولوجی آف فیلٹ ایک سائنوٹک ہرٹ ڈیفیکٹ ہے چلی پھرنٹ تیرے نمبر دیکھتے ہیں کہ ریومیٹک فیور ریومیٹک فیور ایک انفلامیٹری ڈیسیج ہوتی ہے جو ریومیٹک فیور ہے یہ پھرنٹ سے ایک انفلامیٹری ڈیسیج ہے جو کی جوائنٹ ہرٹ、 سنٹرل نروس سسٹم یوں سبکوتینیس ٹیسیوز کو پروہیت کرتی ہے ریومیٹک فیور ایک انفلامیٹری ڈیسیج ہے جو کی جوائنٹ ہرٹ، سنٹرل نروس سسٹم اور سمکوتینیس ٹیسیوز کو پروہیت کرتی ہے اور ریومیٹک فیور کے دوران پینسلین ڈریک آف چوائس کے روپ میں کام ملی جاتی ہے ریمیٹرک فیور کے دوران جو پینسلین ہوتی ہے پرنس وہ ڈرگ اپ چویس کے روپ میں کام میں لی جاتی ہے چلیے نیچ دیکھتے ہیں ہائیڈرو سیپیلس کے دوران انٹریر فنٹانیل ہائیڈرو سیپیلس کے دوران انٹریر فنٹانیل بلگنگ انلاجڈ ایوام نون پلسٹائل ہو جاتا ہے ہائیڈرو سیپیلس کے دوران انٹریر فنٹانیل بلگنگ انلاجڈ ایوام نون پلسٹائل ہو جاتا ہے شولہ نمبر دیکھتے ہیں پرنس کی میرنگیٹس کے دوران میرنگیٹس کے دوران سی ایس ایپ میں پروٹین کا استر بڑھ جاتا ہے جبکہ سگر کا استر کم ہو جاتا ہے میرنگیٹس کے دوران پرنس سی ایس ایپ میں پروٹین کا جو استر ہوتا ہے وہ بڑھا ہوتا ہے اور سگر کا اسطح کا موجازہتا ہے ساترہ نمبر دیکھتے ہیں دان سینڈروم ٹرائسومی 21 سینڈروم رحاہ پی ٹرائسومی 21 جوڑی سینڈروم یا پھر منگولیز میں کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے جو دان سینڈروم ہے جسے ترائسومی 21 سینڈروم یا پھر اسے منگولیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اٹھارہ نمبر دیکھتے ہیں جب gewتی ماتہ کی عمره 35 جب گربتی مئلہ کی جو عمر ہے وہ فرنٹس 35 ورس سے ادھیک ہوتی ہے تو اس استطیق میں جنم لینے والے بچوں میں ڈاؤن سنڈروم ہونے کی سمبھونا زیادہ رہتی ہے جب کوئی مئلہ فرنٹس 35 ورس سے ادھیک عمر میں پرگنٹ ہوتی ہے تو جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس میں فرنٹس ڈاؤن سنڈروم ہونے کی سمبھونا زیادہ رہتی ہے 90 نمبر دیکھتے ہیں فرنٹس کی ہائیپو پوڈیاس ہائیپو سپیڈیاس وائس تھیتی ہے جس میں موتری چھدر پینس کی ادھر تل پر پایا جاتا ہے ہائیپو سپیڈیاس وائس تھیتی ہے فرنٹس جس میں کی موتری جو چھدر ہوتا ہے وہ فرنٹس پینس کی ادھر تل پر پایا جاتا ہے 20 نمبر دیکھتے ہیں فرنٹس کی ہائیپو پیڈیاس ہائیپو سپیڈیاس وائس تھیتی ہے جس میں موتری چھدر پینس کے پرشٹر تل پر پایا جاتا ہے 21 نمبر دیکھتے ہیں فرنٹس کی فیمو سس فیمو سس وائس تھیتی ہے جس میں سسنکی ثور اسکن سکری ہوتی ہے فیموسیس وائس تیتی ہے جس میں سسنکی فور اسکن سکری ہوتی ہے تتہا اسے گلانس کے اوپر ریٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے فرنٹس 22 نمبر دیکھتے ہیں فرنٹس کی انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیٹ انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیس کو کرپٹو آرکیڈیزم کرپٹو کائیڈیزم ٹھیک ہے یہاں پہ کرپٹو کائیڈیزم بھی کہا جاتا ہے فرنٹس جو انڈیسینڈنٹ ٹیسٹیس ہوتے ہیں فرنٹس برسار ہوتے ہیں ان کو پرنٹس کرپٹو کائیڈیزم بھی کہا جاتا ہے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ نیفروٹک سینڈروم کے لچھڑوں میں ساملیں دیکھلیں پرنٹس کیا کیا ساملیں نیفروٹک سینڈروم کے لچھڑوں میں ایڈیما پروٹین یوریا ہائپو ایلبومینیمیا ایوم ہائپر کولیشٹریمیا ساملیں یا آپ کے نیفروٹک سینڈروم کے لچھڑوں میں ساملیں چوبیس نمبر دیکھتے ہیں کہ لو برث ویٹ بیبیز لو برث ویٹ جو بیبی ہوتے ہیں جن کا وزن کم ہوتا ہے فرنٹس ڈیلیوری کے ساملیں انہیں فرنٹس پی لیا ایوم ہائپو ہائپو تیرائمیا ہونے کی سمباؤنا زیادہ رہتی ہے لو برث ویٹ بیبیز جو ہوتے ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں فرنٹس پی لیا اور ہائپو تیرائمیا ہونے کی جو سمباؤنا ہوتی ہے وہ زیادہ رہتی ہے جن کا ویٹ فرنٹس ڈائی کلو سے کم ہوتا ہے چلیے نیکش دیکھتے ہیں ہیمو فیلیا ایک آنوانسک روگ ہے جس میں چونٹ لگنے پر رکت کا تھکہ بہت دیری سے بنتا ہے ہیمو فیلیا ایک آنوانسک روگ ہے جس میں چونٹ لگنے پر اگر چونٹ لگ جاتی ہے تو رکت کا تھکہ بہت دیر میں بنتا ہے نیکش دیکھتے ہیں فرنٹس کی کیٹریکٹ میں آگ کے لینس میں اپا اپسی فکیشن ہو جاتا ہے کیٹریکٹ میں آگ کے لینس میں اپسی فکیشن ہو جاتا ہے ایم پیٹی کو توچہ کا ایک سنکمال ہوتا ہے یہ جو آپ کا ایم پیٹی کو ہے فرنٹس یہ توچہ کا ایک کیا انفیکشن ہوتا ہے اٹھایسن نمبر دیکھتے ہیں فرنٹس کی ڈائیابیٹی ایج ڈائیابیٹی ایج ڈائیابیٹی ایج ڈائیابیٹی ایج ڈائیابیٹس ڈیابیٹیج انسپیڈز ہے ہی ڈی آرمون کی کمیشتہ ہوختا ہے اور یہ ڈیابیٹیج انسپیڈز ہے یہ پیوز گیندھ کے دوارہ سرابید ہوتا ہے ہمارے نیچ دیکھتے ہیں ڈیابیٹی انسپیڈز ڈیابیٹیج انسپیڈز کے لچھڑوں میں ساملیں ڈیپسیا ساملیں ڈیابیٹی سیوڈیوریا کم سپیسیک گریویٹی والے موتر کا اتسجن آدھی ڈیابیٹی ایج انسپیڈیس کے لچھڑوں میں ساملے پولیڈپسیا پولیڈیوریا کم اسپیسیفک کریویٹی والے موتر کا اتسجن آدھی ساملے پولیڈیوریا کا عرض ہے پرنٹس ادھک ماترہ میں موتر تیار کرنا پولیڈیوریا کا عرض ہوتا ہے ادھک ماترہ میں موتر تیار کرنا جبکہ پولیڈیپسیا کا عرض ہے بار بار پیاس لگنا پرنٹس دھیان دینے کی باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بہت جروری ہیں پولیوریا ادھک ماترہ میں موتر تیار کرنا پولیڈپسیا بار بار پیاس کا لگنا چلیئے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں انیوریسیس کا عارض ہوتا ہے ایک بالک میں پانچ ورس کی عمر کے بعد بھی انیچھک روپ سے موتر کا تیار کرنا ایک بالک میں جو کہ پانچ ورس کا ہے وہ انیچھک روپ سے موتر کا تیار کرنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سو تیس میں بھی پیساب کر دینا یا پھر نائٹ میں یا ملو ان کی اچھا نہیں ملو ان اچھک روپ سے پیساب کا کر دینا تو پرنسیس ہے انیوریسس کہا جاتا ہے چلیئے 32 نمبر دیکھتے ہیں پرنسی کلو ہیچ کلو ہیچ ریشٹینٹ کا اپیوگ آرم یا پھر لکس کو گتہین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کلو ہیچ ریشٹینٹ کا اپیوگ آرم یا پھر لکس کو گتہین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے 33 نمبر دیکھتے ہیں پرنس کی ایک نوجات میں ہیڈ سرکم فرنس ایک جو نوجات ہے اس میں پرنس ہیڈ سرکم فرنس چیسٹ سرکم فرنس کی تلنا میں 3 سنٹی میٹر زیادہ ہوتا ہے ایک ورس کی عمر کے بچے کا جو ہیٹ سرکم فرنس ہے ایوگا چیسٹ سرکم فرنس لگ بھگ سمان ہوتے ہیں پرنس 34 نمبر دیکھتے ہیں پرنس کی جنم کے سمیں ایک نوجات کا مدی بندو امبیلکس سے لگ بھگ 1.8 سنٹی میٹر اوپر ہوتا ہے جنم کے سمیں ایک نوجات کا جو مدی بندو ہوتا ہے پرنس کی امبیلکس سے لگ بھگ 1.8 سنٹی میٹر اوپر ہوتا ہے 35 نمبر ہے پرنس سے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک نوجات میں گلوکورونیل ٹرانسفیریز نامک انجائم کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے جس سے فیزیولوجکل جانڈیس ہو جاتا ہے ایک نوجات میں گلوکورونیل ٹرانسفیریز نامک انجائم کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے جس سے کی فیزیولوجکل جانڈیس ہو جاتا ہے 36 نمبر دیکھتے ہیں پرنٹس کی اپگار سورنگ سسٹم یہ پرنٹس 1922 میں ورجینیا کے ایک بیگانکتے پرنٹس اپگار نے ڈیبلپ کیا تھا اپگار کا جو سکورنگ سسٹم ہے پرنٹس 1922 میں بکسٹ ہوا تھا ورجینیا کے ایک بیگانکتے جن کا نام تھا اپگار انہوں نے ڈیبلپ کیا تھا اگلے دیکھتے ہیں پرنٹس 37 نمبر یدی ایک نوجات کا اپگار اسکور آٹھ سے دس کے بیچ میں آتا ہے تو اس کا عرص ہے کہ بچہ باہری واتا ورڈ میں ایژسٹ کر رہا ہے یدی ایک نوجات کا جو اپگار اسکور ہے وہ کے آٹھ سے دس آرہا ہے تو اس کا عرص ہوتا ہے یا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ باہری جو واتا ورڈ ہے اس میں ایژسٹ کر رہا ہے چلیے 38 نمبر دیکھتے ہیں پھرنٹس کی یدی ایک نوجات کا اپگار اسکور جیرو سے چار کے بیچ آتا ہے یدی ایک نوجات ہے ہے اس کا جو آبگاری سکور ہے فرنڈز وہ جیرو سے چار کے بیچ میں آتا ہے تو سیویر ڈسٹس انگیت کرتا ہے تو یا فرنڈز کیا انگیت کہتا ہے سیویر ڈسٹس کو انگیت کرتا ہے 49ản نمبر دیکھتے ہیں فرنڈ کہ ایک نوجات کا انٹیر فونٹانیل ڈائیمانٹ کی آکار کا ہوتا ہے جو ایک نوجات ہوتا ہے فرنڈز اس کا انٹیر فونٹانیل ڈائیمنڈ کی آکار کا ہوتا ہے چلیں نیکسٹ ایک ایک نوجات میں انر کینٹھائی کے بیچ کی دوری لگ بگ دو سے دو دسملو پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے نیکسٹ ایک پرنٹس کے پیلیا میں سیرم بلروبین کی ساندرتا سامان سے ادھک ہو جانے کے قرر توجہ ناکھون کنجکٹی کنجکٹیو کا آدھک اس کا رنگ پرنٹس پیلا ہو جاتا ہے پیلیا میں سیرم بلروبین کی ساندرتا سامان سے ادھک جب ہو جاتی ہے تو پرنٹس توجہ جو آپ کی توجہ ہے اور ناکھون ہے کنجکٹیو ہے یہ سب پرنٹس کیا ہوتے پیلے ہو جاتے ہیں چلیے اگلا دیکھتے ہیں کہ آپ تھلمیا آپ تھلمیا نیو نیٹروم آپ تھلمیا نیو نیٹروم کا کارڑ گونو کوک آئی ہے پرنٹس آپ تھلمیا نیو نیٹروم کا کارڑ گونو کوک آئی ہے اگلا پرنٹس تیتہلیس نمبر کی بریشت ملک میں لیکٹو بیسلس بائی فیڈس بریشت جو ملک ہوتا ہے پرنٹس اس میں لیکٹو بیسلس بائی فیڈس پائی جاتا ہے جو کی ایکو لائی میں کے دمن میں سہتہ کرتا ہے بریشت ملک ہوتا ہے پرنٹس اس میں بیلیکٹو بیسلس بائی ڈیفرس ٹھیک ہے بائی فیڈس پائی جاتا ہے لیکٹو بیسلس بائی فیڈس پائی جاتا ہے جو کی ایکو لائی کے دمن میں سہاک ہوتا ہے نیچ دیکھتے ہیں کہ ہنڈیڈ میلی لیٹر ہیومن ملک سے لگ بھاگ سرسٹھ کالوری پرابت کی جاتی ہے ہنڈیڈ ایمل جو ہیومن ملک ہے پرنٹس اس میں سرسٹھ کالوری ارجہ پرابت ہوتی ہے اگلہ دیکھتے ہیں پرنٹس پائی تالیس نمبر تیج درد اینکسٹی اینگر سوک چنٹا آدھی کچھ ایسے منو بگیانک کارڑ ہیں جو کی ایک مہیلہ میں بریشت ملک کے سرور کو روکتے ہیں پرنٹس درد تیج درد ہو گیا پرنٹس اینکسٹی ہو گیا اینگر سوک چنٹا کچھ ایسے منو بگیانک کارڑ ہیں جو کی جو ایک مہیلہ اس میں بریشت ملک کے سکریشن کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے روکنے کا کام کرتے ہیں ایننسی فیلی ہائیڈرو سی فیلس ایوام اسپائینا بیفیڈا جنمجات اسمانتھا ہوتی ہیں پانچ مہینے کی عمر پر ایک سیسو سہارے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے پانچ مہینے کی عمر پر ایک سیسو جو ہے وہ سہارے کے ساتھ میں بیٹھ سکتا ہے آٹھ مہینے کا سیسو سہارے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اٹھارہ مہینے کا بالک بینہ کسی سہارے کے چل سکتا ہے اگلا دیکھتے ہیں فرنٹس کی ایک سیسو میں اینیما دیتے سمیں اینیما کین کو سیسو کی گودہ ارتت اینس سے لگ بھگ تین انچ یا پھر پچھتر سنٹیویٹر کی اونچائی پر ٹانگنا چاہیے ایک سیسو میں اینیما لگاتے سمیں ریکٹل ٹیوب کو گودہ میں لگ بھگ در ایک ایک انچ یا پھر دو دسم لوگ پانچ سے چار سنٹی میٹر تک انسٹ کرنا چاہیے ایک انچ ہے ایک سیسو میں اینیما لگاتے سمیں ریکٹل کو گودہ میں لگ بھگ ایک انچ یا پھر دو دسم لوگ پانچ یا چار سنٹی میٹر تک انسٹ کرنا چاہیے چلی اگلا دیکھتے ہیں فرنٹس یہاں پہ 24 مہینے کا بالک ایک سادھارا واقعے بول سکتا ہے میرا سمس کے ادھیکان سے کیس ان فینسی ایتا جیرو سے ایک ورس کی عمر کے دوران پائے جاتے ہیں چلیے فرنٹس ہم ملٹیپل چوئیس کوششن دیکھتے ہیں پڑھیں پھر اس کے بعد آنسر دیں سمپل کوششن ہے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر گس کریں کنگارو مدر کیر کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں کنگارو کیمسی کے بتائیں فرنٹس کیا کیا اس کے فائدہ ہوتے ہیں تو دیکھیں یا تاپمان کو بنایا رکھتی ہے یا بریشت فیڈنگ میں مددگار ہوتی ہے یا ماں اوام سیسو میں اپنا پر بڑھاتی ہے تو آپ سن دیا پر پرنٹس رائٹ ہوگا وہ پریوکتو سبھی چلیے پرنٹس دیکھتے ہیں کوشن نمبر دو پڑھیں کوشن نمبر دو کو اس کے بعد آنسر دیں نم نمیسے سیپٹی سیمیا کا سب سے کامن اوام کریکٹریسٹیک لچھڑ کون چاہے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر پرنٹس کیس کریں تو دیکھیں فرنٹس یہاں پہ آپ سنسی آپ کا رائٹ ہوگا بچے کے فیڈنگ پیٹرن میں نکاراتمک بدلاؤ آپ سنسی یہاں پہ رائٹ ہوگا بچے کے فیڈنگ پیٹرن میں نکاراتمک بدلاؤ اگلا کوشن ہے کوشن نمبر تین پڑھیں کوشن نمبر تین کو سیسو میں آئی ایم انٹرامسکولر انجیکشن سیسو میں آئی ایم انجیکشن لگانے کی سب سے اپیوکت جگہ کونسی ہوتی ہے بتائیں فرنٹس کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر گیس کریں اپر آوٹر کوڈرینٹ بٹکس یا پھر انٹیریر لیٹرل تھائی یا پھر آپ پر آرم یا آل آپ دی ایب آپ بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر گیس کریں جب دیکھیں فرنٹس آپسن بھی آپ کا رائٹ ہوگا انٹیریر لیٹرل تھائی انٹیریر لیٹرل تھائی آپسن بھی آپ کا رائٹ ہوگا فرنٹس چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں فرنٹس نمی میں سے کونسا قطن گلت ہے بتائیں فرنٹس کونسا قطن گلت ہے گیس کریں بتائیں کیا ہوگا رائٹ آنسر تو دیکھیں فرنٹس آپسن ڈی رائٹ ہوگا پھر ایک بیکتی کا گروت پیٹرن عادتی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے باقی سبھی رائٹ ہے آپ کے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں فرنٹس کوشن نمبر پانچ پڑھیں کوشن نمبر پانچ کو نمی میں سے کونسا لو برد طرف فرنٹس ویٹ کا صحیح کرائٹیریہ باتائیں فرنٹس کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر لو برد ویٹ فی بی کا صحیح کرائٹیریہ کیا ہے جن میں کے سمیں بچے کا وجن دو دسم لو پانچ کلوں سے کم ہونا آپسن بی آپ پھرنٹس رائٹ ہے لو برد وی بی کا جو کرائٹیریہ پھرنٹس یہی آپسن بی جن میں کے سمیں بچے کا جو وجن ہے وہ ٹھائے کلوں سے کم ہونا چلیے ہم اگلا کوشن دیکھتے ہیں فرنٹس کوشن نمبر چھے کس عمر پر ایک بچہ بینہ سہارے کے بیٹھ سکتا ہے بتائیں فرنٹس کیا ہوگا کس عمر پر ایک بچہ ہے جو کی بینہ سہارے پر بیٹھ سکتا ہے تو فرنٹس یہاں پر آپ سنسی رائٹ ہوگا آٹھ مہینے کی عمر پر ٹھیک ہے آٹھ مہینے کی عمر پر ایک بچہ بینہ سہارے کے بیٹھ سکتا ہے چلی اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ساتھ کس عمر پر ایک بچہ سرپرتم سہارے کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر پرنٹ سیمپل کوششن ہے ابھی آپ نے پڑھائے کی پوائنٹ بھی تو پرنٹ سے یہاں پر آپ سن آپ کا اے رائٹ ہوگا پانچ ماہ پر اگلا کوششن ہے پرنٹس کوششن نمبر ایٹ کوششن نمبر ایٹ کو پڑھیں ایک بچہ کس عمر پر چلنا ہے دورنا پرارم کر دیتا ہے گیس کریں پرنٹس کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بچہ کس عمر پر چلنا تھا دورنا پرارم کرتا ہے تو پرنٹس یہ اٹھارہ مہینے کی عمر پر بچہ ایک چلنا شروع کر دیتا ہے اگلا کوششن ہے پرنٹس نمبر کوششن نمبر میں سے کونسا ریفلیکس نوجہ سسو میں نہیں پایا جاتا ہے بتائیں کونسا ریفلیکس ہے جو کہ نوجہ سسو میں نہیں پایا جاتا ہے پرنٹس تو دیکھیں پرنٹس یہاں پر آپ سن سی رائٹ ہوگا پینٹس گنابس ریفلیکس ہے ٹھیک ہے یہ نہیں پایا تھا ایک نوجہ سسو میں آپ سن سی یہاں پر پرنٹس رائٹ ہوگا کوشن نمبر دس ہے پڑھیں کوشن نمبر دس کو پرینٹس نمبر میں سے کونسا وار مچھے ان کا تطعو نہیں ہے وار مچھے ان کا تطعو کونسا نہیں ہے بتائیں پرنٹس کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر تو دیکھیں پرنٹس یہاں پر آپ سن سی رائٹ ہوگا بچے کو جنم کے بعد تورندشنان کروانا ٹھیک ہے یہ وارم چین کا تتو نہیں ہے چلی اگلا دیکھتے ہیں پرینٹس کوشن نمبر 11 پڑھیں کوشن نمبر 11 کو پرینٹس کونسا قطن ستی ہے ٹھیک ہے ستی قطن کو بتانا ہے کہ کونسا قطن ستی ہے پہلے اچھے سے پڑھ لیں ٹھیک ہے آپسن کو اس کے بعد آنسر دیں دیکھیں پرینٹس جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا تھا کی پوائنٹ میں ایک ایک ورس کی عمر پر ہیٹ سرکم فرینس اوام چشٹ سرکم فرینس سمان ہوتے ہیں تا برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسٹ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ورس کی عمر پر ہیڈ سرکم فرینس اوام چشٹ سرکم فرینس کیا ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں تا سمان ہوتے ہیں آپسن سیاں پر رائٹ ہوگا چلیے پرینٹس 12 نمبر دیکھتے ہیں کہ کس عمر پر ایک بچہ ایک small object کو index finger اوام آنگوٹے کے بیچ پکرنا پرارم کر دیتا ہے بتائیں فرنس کیا ہوا گا اس کا right answer کس عمر پر ایک بچہ ایک small object کو index finger اوام آنگوٹے کے بیچ پکرنا پرارم کر دیتا ہے تو فرنس یہاں پہ آپ سنسیر آئٹ ہوگا 9 مہینیں کی عمر پر اگلا کوئشن ہے خوشن نمبر 13 بریشت ملک میں پائے جانے والا بائی فیڈس فیکٹر کس بیکٹیریا کی گروت میں ساہتا کرتا ہے چلیے اگلا دیکھتے ہیں پرنٹس ہم 14 نمبر بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر بتائیں کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر کلپٹ پیلٹ کی سرجری میں اپیوکت سمیں کون سا ہے جنو کے ایک سے دو سال بعد یہ کلپٹ پیلٹ کی سرجری کا اپیوکت سمیں ہوتا ہے ایک سے دو سال بعد پڑھنے سے اچھے سے اس کے بعد آنسر دیں نمی میں سے کواشیور کر کے تین پرومک لچھڑ کیا کیا ہیں کواشیور کر کے تین پرومک لچھڑ کون کون سے ہیں بتائیں کیا ہوگا کواشیور کر بہت بہت باہت پڑھاو گا آپ نے کواشیور کر کے پرومک لچھڑ کون سے ہیں ے وہ کیا کواشیور کر کے پرنٹس تین پرومک لچھڑیں کی آپس انا پہ آپ کا رائٹ ہوگا ورہ دب میں رکσω ورڈ مانشیک پریورتان اور سوجن ٹھیک ہے یہ آپس انا تphan weeks آپ کا رائٹ ہوگا پرنٹس ٹھیک ہے آپ کو اسئر پرنٹس آپ نے آپ کے پرونڈ مانشیک پریورتان ہوگا اور سوجن ہوں گے تو چلیے فرنٹس ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ان ٹیک کیر اور فرنٹس ایک ریکویسٹ آپ سے اور ہے کہ جدی آپ کو آن لائن کلاس لینا ہے تو فرنٹس ہمارے آپ اس نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا نمبر 8009031680 آن لائن کلاس لینے کے لیے آپ ہمارے 800903680 اس نمبر پر ہم سے کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپ گروپ پر بھی آپ ہم سے جوڑ سکتے ہیں ہمارا واتس اپ گروپ نمبر ہے 8009031680 چلیے فرنٹس ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو تک بائی بائی ان ٹیک کیر